اسماعیل کے قصہ جس طرح میں نے خطبہ جمعہ میں ارز کیا تھا کہ وہ حج بیت اللہ کے سارے کے سارے مناظر اور یہاں تک کہ کہاں کہ قربانی دینے والا شخص دس دن ناخن نہ کٹے یہ ناخن کٹنا سنت ہے سنت ہے نا بولیے ذرا کہاں دس دن نہیں کٹنے خط کرنا سنت ہے جو قربانی دینے والا ہے جو نہیں دینے والا ہے وہ آج کے دن سپیشل کٹے اس کو بھی سواب مل جائے گا لیکن جس نے قربانی دینی ہے وہ میرے یار کی اس ادا کو زندہ کرے بھئی سنت کے خلاف مل ہو رہا ہے ناخن کٹنا سنت ہے ہمیں خلاف سنت کرنے کا حکم دیا گیا خط کرنا سنت ہے کہاں نہیں یا اللہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے جو آخری نبی ہے کہاں ہاں ہاں یہ ہے تو سنت ہے لیکن ان دس دنوں میں میں ابراہیم کی ادا کو زندہ کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں یہ ادا کو زندہ کرنا کیا ہے یہ شائر اللہ کی تعظیم ہے یہ کیا ہے شائر اللہ کی تعظیم ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں کسی اللہ کے بندے کا قدم لگ جائے وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے آپ مطاف میں جائیں عمرہ کے لیے حج کے لیے جو گئے ہیں جو نہیں گئے آج میڈیا پر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے حضرات تو وہاں کئی سال گزار کے آئے ہیں آج اس گناہگار سے بھی ایک نقطہ سن لیں مطاف کے اندر ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے دیکھئے کسی نے آخری جملے نظریں میری گیٹ کی طرف ہیں بیٹھک یہ صوفیہ علیہ کی بیٹھکیں بھی بنتی ہیں اس بیٹھک کے اوپر چھوٹا سا مقبرہ بھی بنا ہوا ہے ابھی آپ کو یاد آ جائے گا جو دیکھ کے آئے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر دو نفل پڑے میں نے پوچھا اپنے دل سے پوچھا رب کی باردہ میں عرض کیا اللہ یہ بیٹھک ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا مقبرہ بھی بنا ہوا ہے اور لگتا یہ ہے کہ سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے کہا ہاں ہاں یہاں میرے خلیل نے قدم رکھے تھے اس پتھر پر میں نے اس کے پو کے نشان کو محفوظ کیا ہے اب اس کو بطور نشانی قیامت تک محفوظ کیا ہے کہ اس بیٹھک اس مقبرے کے سامنے آ کر دو نفل نماز پڑھ کے مجھ سے مانگو میں ہر دعا قبول کر دوں گا قرآن نے کہا وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا یہ مقام ابراہیم جہاں میرے دوست کے قدم لگے اسے بھی میں نے اپنی نشانی بنا دیا ہے پتہ صلاح جہاں اس کے دوست کے قدم لگے اللہ کا دوست ہر امت کا شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے نبی کوئی بھی نہیں لیکن قیامت تک آنے والا ہر مومن اس مسجد میں بیٹھنے والا ہر مومن محراب و ممبر کا ہر مومن وارث اگر صحیح بندہ بن جائے جو قرآن کی روح سے ثابت ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ جہاں قدم رکھے وہ پتھر نشانی بنتی ہے وہ خود زمین کے نیچے چلا جائے قبر کی ڈیری بھی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے وہ قبر کی ڈیری راوی کے کنارے مقبرہ جانگیر بھی ہے اور راوی کے کنارے گنج بخش علی حجویری کا مزار بھی ہے ادھر قرآن پڑھا جاتا ہے ادھر خدا کا ذکر ہوتا ہے مخلوق خدا کہ دلوں میں رب نے ڈالا میرا رب فرماتا ہے آخری جملے کہ جو اللہ کا دوست بنتا ہے اللہ جبریل کو بلاتا ہے حدیثِ قدسی سنانے لگا ہوں جبریل آجاؤ جبریل چلے گے ساتھویں آسمان پر کہا جبریل جا ساتھویں آسمان سے نیچے چھٹے پر فرشتو کو بتا یہ جو میرا بندہ ہے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں تم بھی اس کے دوست بن جاؤ چھٹے آسمان سے پانچ میں پر پانچ میں سے چوتھے اور دیسرے اور دوسرے اور پہلے پر جبریل یہ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتو رب کریم کا حکم ہے یہ بندہ میرا دوست ہو گیا ہے میں اس سے دوستی کر چکا ہوں تم پہلے آسمان والے بھی دوستی کرو دوسرے اور تیسرے والوں کو بھی اعلان سناو ساتھ آسمانوں کی نوری ملائکہ کو خدا نے حکم دیا کہ تم سارے اس کے دوست بن کر اس کی محبت میں دل میں لاؤ پھر رب کریم نے فرمایا جبریل اب ساتھ آسمانوں کے فرشتوں کو لے کر زمین پر چلا جا اور مخلوق کے ایک ایک دل میں یہ ڈال کہ یہ اللہ کا دوست ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کیا کرو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ راوی کے کنارے ہزار سال پہلے بیٹھا تھا ایک لاکھ لوگ روزانہ لنگر بھی کھاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے خدا کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ زیر زمین گیا قبر کی ڈیری کو خدا نے اپنی نشانی بنا دیا ہزار سال پہلے